عمران خان اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان دوری کی وجوہات سے پہلے آپ کو مسلم دنیا کے تیسرے بڑے تنازع کو جاننا ہوگا ترک صدر طیب اردگان اور ملائشیا کے مہتیر محمد سمجھتے ہیں مسلمانوں کی تعداد عربوں سے زیادہ ہے لہٰذا ہم لوگ اسلام کے اصل امین ہیں جبکہ عربوں کا دعویٰ ہے ہمارے پاس مکہ اور مدینہ ہے چنانچہ ہم اسلام کے وارث ہیں OIC عربوں کی سب سے بڑی سیاسی اور سفارتی طاقت ہے یہ اس پر بہت حساس ہیں اور طیب اردگان اور مہتیر محمد یہ طاقت ان سے چھیننا چاہتے ہیں اور پاکستان نے اس کشمکش میں ہمیشہ عربوں کا ساتھ دیا کیوں کیونکہ ہمارے پچاس لاکھ ہنرمند عرب ملکوں میں کام کرتے ہیں اور یہ فارن ریمیٹنس کا سب سے بڑا سورس ہیں دوسرا عرب ملک ستر برسوں سے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں اور تیسرا سعودی عرب ہماری مذہبی عقیدت کا مرکز ہے چنانچہ ہم ہمیشہ سعودی عرب کے گروپ میں رہے لیکن عمران خان کے دور میں یہ پرانی اور مضبوط دیوار بھی ہلنے لگی سعودی حکمران خاندان نے شروع میں عمران خان کا والیہانہ استقبال کیا ولی اہد نے عمران خان کو اپنا بڑا بھائی تک ڈکلیئر کر دیا لیکن پھر اچانک عمران خان کے مزاج نے پلٹا کھایا اور یہ تعلقات خراب ہوتے چلے گئے 2019 کے وسط میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بڑے اسلامی ملک کے وزیر خارجہ کے کان میں سرگوشی کر دی ہم ملائشہ کے ساتھ مل کر او آئی سی کا متبادل بنا رہے ہیں اس وزیر خارجہ نے یہ بات سعودی عرب کو بتا دی اور یہاں سے تعلقات میں پہلی دراد آ گئی ملائشہ 2014 سے کولا لمپور سمٹ کرا رہا تھا لیکن یہ زیادہ کامیاب نہیں ہوتی تھی تاہم 2019 کی کانفرنس ماضی سے مختلف تھی اس میں ترکی اور پاکستان ملائشہ کے ساتھ مل کر او آئی سی سے بڑی تنظیم کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے اور اس منصوبے کے روح روان عمران خان تھے یہ ان کا آئیڈیا تھا انہوں نے مہاتیر محمد کو بھی تیار کر لیا اور طیب اردگان کو بھی سعودی عرب اس پر خوش نہیں تھا 19 دسمبر 2019 کو کولا لمپور سمٹ تھی سعودی عرب چاہتا تھا پاکستان اس میں شرکت نہ کرے عمران خان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے اور یوں تعلقات تقریباً خاتمے تک پہنچ گئے ٹینشن کے اس دور میں وزیر آزم کے معاون خصوصی حافظ تاہر اشرفی نے اہم کردار ادا کیا یہ سعودی شاہی خاندان کے بہت قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ نے انہیں درمیان میں ڈالا اور انہوں نے بڑی مشکل سے ولی اہد کو عمران خان سے ملاقات کے لیے رازی کیا وزیر آزم سے پہلے جنرل فیض حمید اور شاہ محمود قریشی ریاض گئے سعودی وزیر خارجہ نے شاہ محمود کو بہت ٹاف ٹائم دیا تاہم جنرل فیض کی میٹنگ تھوڑی سی کامیاب رہی قصہ مختصر وزیر آزم 14 دسمبر 2019 کو کولالمپور سمیٹ سے پانچ دن پہلے ایک دن کے لیے ریاض پہنچے یہ رٹس کوٹل ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے ملاقات کا وقت دن ڈیڑھ بجے تھا وزیر آزم ہوتل میں بیٹھے رہے لیکن ولی اہد نے عمران خان کو نہیں بلایا یہ رویہ ماضی سے بلکل مختلف تھا ایک وقت تھا جب کراؤن پرنس وزیر آزم کو ائرپورٹ پر رسیو کرتے تھے اور خود ڈرائیو کر کے واپس ائرپورٹ چھوڑتے تھے اور ایک یہ وقت آ گیا جب ہمارے وزیر آزم ہوتل میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں اور کراؤن پرنس شیڈیول میٹنگ کے لیے بھی تیار نہیں ہیں تین ساڑھے تین گھنٹے گزر گئے لیکن دوسری طرف سے انتظار کریں کا پیغام آتا رہا عمران خان عمران خان ہیں چنانچہ انہوں نے ہوتل کے ریسٹوران میں کھانے کی میز پر کراؤن پرنس کے خلاف تقریر شروع کر دی ان کا کہنا تھا میں نے اگر ان سے پیسے نہ لینے ہوتے تو میں کر دیتا ہوتل کا سٹاف صرف ہوتل کا سٹاف نہیں تھا لہٰذا یہ گفتگو دوسری طرف پہنچ گئی قصہ مزید مختصر وزیراعظم کے سٹاف نے آرمی چیف سے رابطہ کیا انہیں درمیان میں ڈالا گیا اور یوں جنرل باجوا کی کال کے بعد ولی اہد شام ساڑھے چھے بجے وزیراعظم سے ملاقات کے لیے ہوتل آئے میٹنگ میں فیصلہ ہوا پاکستان کا کوئی وفد کولالمپور سمیٹ میں شرکت نہیں کرے گا ملاقات ختم ہو گئی وزیراعظم ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے سیکریٹری خارجہ کی سربراہی میں وفد کولالمپور بجوانے کی ہدایات دے دی یہ ہدایات بھی سعودی حکام تک پہنچ گئی وزیراعظم ابھی فضا میں تھے کہ اسلامباد اور راولپنڈی میں فون آ گیا آپ نے آدھ گھنٹے میں وعدہ توڑ دیا سعودی عرب کو یقین دلایا گیا ہم وعدہ پورا کریں گے اور یوں پاکستان نے ملائشیا سے معذرت کر لی یہ معاملہ سیٹل ہو گیا لیکن چند دنوں میں دو نئے کٹے کھل گئے وزیراعظم نے واپسی پر کابینہ کے اجلاس میں کراؤن پرنس کے رویے کو ناشائستہ اور پاکستان کی توہین قرار دے دیا اور پھر انہیں دس بارہ منٹ پنجابی میں برا بھلا کہتے رہے یہ گفتگو دو وزراء نے سعودی سفیر تک پہنچا دی سفیر نے ٹرانسلیشن شروع کرائی تو یہ اطلاع اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ گئی حافظ تاہر اشرفی کو ایک بار پھر درمیان میں ڈالا گیا اور انہوں نے بڑی مشکل سے یہ مسئلہ بھی حل کرایا میں نے اشرفی صاحب سے پوچھا وزیراعظم کی تحقیقات کے مطابق یہ اطلاع اور نئے سفیر تک پہنچائی تھی تاہر اشرفی کا جواب تھا میں تصدیق اور تردید کی پوزیشن میں نہیں ہوں دوسرا کٹا طیب اردگان نے کھول دیا ڈیویس میں 21 جنوری 2020 کو ورلڈ اکنومک فورم کی میٹنگ تھی عمران خان نے وہاں ساری بات طیب اردگان کو بتا دی اور طیب اردگان نے یہ راز میڈیا ٹاک میں پوری دنیا تک پہنچا دیا اور یوں سرد مہری برف میں تبدیل ہو گئی 2020 پاک سعودی تعلقات کا بترین سال تھا اس سال عمران خان سعودی عرب گئے اور نہ کوئی وہاں سے یہاں آیا عمران خان نے سعودیز کو مزید چڑھانے کے لیے اپریل 2020 میں پاکستان میں اردگرل راما بھی شروع کرا دیا سعودی عرب اور ترکی میں پندرہ سو ستارہ سے اختلافات ہیں ترک پہلی جنگ عظیم تک سعودی عرب پر قابض رہے ترکوں نے آل سعود کے تمام مرد قتل کر دیے تھے صرف تین چار مرد بچے تھے اور یہ بھی کوئیت میں پناہ گزین رہے تھے لہٰذا یہ ہمیشہ ترکی سے فیصلے پر رہے مگر ہم نے این اختلافات کے دنوں میں اردگرل راما چلا دیا اور اس نے رہی صحیح قصر بھی پوری کر دی اونٹ کی کمر پر آخری تین کا شاہ محمود قریشی نے پانچ اگست 2020 کو رکھ دیا انہوں نے ٹیلی وین پر بیٹھ کر سعودی عرب کو سیدھی سادھی دھمکی دے دی اور جواب میں سعودی عرب نے ہمیں ڈیفر پیمٹ پر پیٹرول دینا بھی بند کر دیا اور سٹیٹ بینک میں پارک اپنے ایک بلین ڈالر بھی واپس مانگ لیے پاکستان کے پاس اس وقت سرمایہ کی قلت تھی وزیراعظم نے حسب عادت یہ ایشو بھی فوج کے حوالے کر دیا اور آرمی چیف نے بڑی مشکل سے چین سے سود پر بلین ڈالر لے کر سعودی عرب کو واپس کیے اور پاک سعودی سرد موری کا کلائمیکس نو دسمبر دوہزار بیس کو بھارتی آرمی چیف جنرل منوج مکند نروانی کا سعودی عرب اور یو اے ای کا دورہ تھا یہ کسی بھارتی آرمی چیف کا سعودی عرب اور یو اے ای کا پہلا دورہ تھا یہ خطرے کا آخری الارم تھا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی ریڈنگ کے مطابق بھارت سعودی عرب کو اسکری ٹریننگ اور مسلمان فوج دینے کے لیے تیار تھا اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر درمیان میں آنا پڑا جنرل فیض حمید کی کوششوں سے بھارتی آرمی چیف کے دوریں کی تاریخیں تبدیل ہوئیں اور اس کی ولی اہد کے ساتھ میٹنگ بھی نہ ہو سکی یہ آخری حد تھی پاکستان اور سعودی عرب کا دھاگہ ٹوٹ رہا تھا اسے بچانے کے لیے آرمی چیف اور ڈی جی آئی کو بے تہاشا کام کرنا پڑا اس دوران ایک وقت ایسا بھی آیا جب آرمی چیف نے سعودی عرب کے ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر کو کہا آپ اگر ہم پر سارے دروازے بند بھی کر دیں گے تو بھی ہم باہر بیٹھ جائیں گے کیونکہ آپ بیت اللہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ ہیں یہ سن کر ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر اٹھا اس نے آرمی چیف کو سینے سے لگایا اور کہا آپ اور میں آج سے بھائی بھائی ہیں آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھ سے براہ راست بات کریں ایک طرف سعودی عرب کو منانے کی کوشش جاری تھی اور دوسری طرف تین مارچ دوہزار اکیس کو جب ٹیلی ویئن پر یوسف رضا گلانی کے جیتنے اور حکومتی امیدوار حفیظ شیخ کے ہارنے کی خبر چل رہی تھی این اس وقت عمران خان نے اپنے دفتر میں چار لوگوں کے سامنے کہہ دیا کیا محمد بن سلمان کا تختہ نہیں الٹا جا سکتا وزیراعظم کے سامنے ایک ایسا شخص بھی بیٹھا تھا جو تعلقات کی بحالی کی خوشخبری سنا نے آیا تھا وہ یہ سن کر حیران رہ گیا وہ اٹھا سیدھا جی ایچ کیو گیا اور آرمی چیف سے کہا سر مجھے نکالیں میں خامخواہ مارا جاؤں گا اسے تسلی دی گئی اور کہا گیا آپ یہ کام ملک کے لیے کر رہے ہیں کسی ایک شخص کے لیے نہیں بہرحال قصہ مختصر دو ہزار اکیس کے رمضان میں کراؤن پرنس اور عمران خان کے درمیان پہلا ٹیلی فونک رابطہ ہوا رابطے کی یہ خبر تاہر اشرفی وزیر اعظم کے پاس لے کر گئے اور وزیر اعظم نے بڑی نخوت سے کہا چھوڑو یار وہ مجھے کہا فون کرے گا وزیر اعظم کو بتایا گیا فون آئے گا لیکن آپ نے پلیز ایران یمن عالم اسلام اور ریاست مدینہ کی بات نہیں کرنی آپ صرف دو برادر ملکوں کے درمیان تعلقات تک محدود رہیں یہ ہدایات وزیر اعظم کے سٹاف کو بھی دے دی گئیں انہیں کہا گیا وزیر اعظم تعلقات کا دھاگہ بڑی مشکل سے جڑا تھا اور ریاست وزیر اعظم کی ذرا سی بے احتیاطی بھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی